اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مقام پر نہیں بلکہ بہت سارے مقام پر یہ واضح کر دیا ہے اس بات کی سراحت کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے قرآن کریم کی ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالی نے قل انما انا بشر مثلکم یوحا علیہ انما الہکم الہم واحد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی ایک بشر ہوں میں بھی ایک انسان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں سب سے بڑا مقام بہت سارے اللہ تعالیٰ نے مقامات دی ہیں امام الانبیاء بھی ہیں سید الاولین والآخرین بھی ہیں شفیع المذنبین بھی ہیں سید بلد آدم بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں بے شمار لا تعدو ولا تحسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب آپ کے مقامات اور آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے جن اعزازات سے نوازہ ہے ان کو انسان شمار نہیں کر سکتا لیکن ان تمام مناسب اور ان تمام مقامات اور ان تمام مراتب میں سب سے بہترین مقام سب سے بہترین منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت والجلال کے بندے ہیں اس لئے قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال نے جب واقعہ اسراء و میراج کا تذکرہ کیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت سے مخاطب کیا اور یہ کسی بھی انسان کا اور بالخصوص انبیاء کا سب سے بڑا مقام ہے سب سے بڑا شرف ہے اس لئے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ فرمایا اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت والجلال کے بندے ہیں اور اللہ تعالی کی بندگی میں مقام حاصل کرنا اللہ رب العزت والجلال کی بندگی میں کمال حاصل کرنا یہ انسان کا سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا منصب ہے اس لئے کلمے میں بھی آپ دیکھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدو و رسول وہم اللہ تعالی نے اس منصب کا تذکرہ کیا ہے اس مقام کا تذکرہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ تعالی کے بندے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی نصوص کے مطابق ایک انسان تھے ایک بشر تھے یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا اور پھر صرف نور نہیں بلکہ نور من نور اللہ کہنا یہ عقیدہ درست نہیں ہے یہ عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال کا حصہ قرار دے رہے ہیں یہودیوں نے عیسائیوں نے تو اپنے انبیاء کو اللہ رب العزت والجلال کے بیٹے قرار دیا تھا اگرچہ وہ بھی بدترین اور قوی ترین جرم ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کی توحید کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ اعد اللہ السمد لم یلد ولم یولد اس کائنات میں کوئی اللہ رب العزت والجلال کا بیٹا نہیں ہے کوئی اللہ رب العزت والجلال کا ہمسر نہیں ہے لیکن ہم نے تو اس سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال کے نور کا حصہ قرار دے دیا ہے جو عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافع ہے اس لیے ایسے عقائد رکھنا یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرار پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کا دیا ہے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے نیچے گرانا چاہتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اس لیے اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہی ہے آپ بشر ہیں آپ اللہ رب العزت والجلال کے بندے ہیں اور بندگی میں کمال تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے کہ اس کائنات میں بندگی کا سب سے زیادہ حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اہل مکہ کی بابت یہ اعتراض بھی درج فرمایا ہے کہ مالی حضر رسول یہ اکل الطعام ویمشی فی الاسواق ان کو یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں آپ بشر ہیں لیکن پتہ نہیں آج کل ہمارے مسلمانوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی اور وہ کیوں قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سریحاً مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ